اب یہ جو لوگوں نے باتیں کر رکھی ہیں پلس رات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں اب یہ جو لوگوں نے باتیں کر رکھی ہیں پلس رات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں ہم نے سرکار گواہ ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے پلس رات دیکھا ہے اور کراوس بھی کیا ہے خدا کی عزت کی قسم ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ یوم محشر میں کیا ہونا ہے جس کے قول اور فعل میں بھی تضاد پایا جائے بزرگان دین فرماتے ہیں ایسا شخص بھی زوہر منافق ہے اب یہ بےوقوف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے پار بھی کر لیا ہے تو پھر آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں آپ کو جنت میں ہونا چاہیے اب وہ حالانکہ اگر آپ اس کی بات میں دیکھیں تو اپنی ہی بات میں تضاد نظر آئے گا جیسے کہ وہ پہلے جملے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پلسرات پلسرات یہ کوئی چیز نہیں ہے بس یہ لوگوں نے بنا لی ہے اور دوسرے جملے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے پلسرات کو دیکھا ہے اور سرکار گواہ ہیں سرکار سے مراجع اس کا پیر تھا وہ گواہ ہے کہ ہم نے اس کو پار بھی کر لیا ہے اب ہمیں کوئی ڈرنے کی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ عقل کا اتنا اندھا ہے اسے پتائی نہیں ہے کہ پلسرات پر سے گزرنا کب ہے پلسرات پر اس وقت تو گزرا جائے گا جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور جب میدان محشر لگا جائے گا اور میدان محشر جب لگے گا تو جنت میں جو جانے کا راستہ ہے جو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ جہنم کی پشت اوپر پلسرات بنایا گیا ہے جہنم کی پیٹ کے اوپر ہے وہ پلسرات اب یہ بےوقوف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے پار بھی کر لیا ہے تو پھر آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو جنت میں ہونا چاہیے مسلمانوں ایسے دجال اور کذاب لوگوں سے بستے رہو اس لیے کہ یہ نہ خود جو ہے راہ راست پر ہیں نہ یہ دوسروں کو راہ راست پر لانے والے ہیں اور میں خصوصا ہمارے اہل مشرف سلاسل والے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی طریقت اور معرفت کی باتوں میں نہ آئے نہ یہ شریعت کا ہے نہ یہ طریقت کا ہے نہ یہ دین کا ہے نہ یہ دنیا کا ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے بس یہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے اس کو آپ سماعت کر لیں کہ پلسرات کیا ہے کیا پلسرات کے اوپر کوئی احادیث طیبہ موجود ہیں یا نہیں ہیں اتنے کثیر احادیثیں میں وقت کے اختصار کے ساتھ جو ہے آپ کو بلکل صرف دو تین احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اتنے کثیر احادیثیں پلسرات کے حق ہونے پر جس کا انکار جو ہے ناممکن ہے سب سے پہلے مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے حدیث کا نمبر ہے چوبیس ہزار آٹھ سو سہتالیس یہ حدیث کا نمبر ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اب اس نے تمسخور کیا مزاق اڑایا کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے چلیے ٹھیک ہے یہاں تک تو ایک بات تھی کہ اس نے مزاق اڑایا اس کا اور اس کو نہیں مانا لیکن دوسرے جملے میں یعنی تضاد دیکھئے اس کا دوسری جملے میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھ بھی لیا ہے اور پار بھی کر لیا ہے تو یہ اسی کو کہتے ہیں منافقت کہ کبھی کچھ بولے تو کبھی کچھ بولے قول ایک ہو اور فعل ایک ہو جس کے قول اور فعل میں بھی تضاد پایا جائے بزرگان دین فرماتے ہیں ایسا شخص بھی زو ہے منافق ہے تو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے نہ کہ کسی نے یہ بات کہی ہے بلکہ یہ بات اس کی زبان سے نکلی رہی ہے اور اے لوگوں ہمارا محبوب جو کہتا ہے وہ اپنے مند سے نہیں کہتا بلکہ جو ہم اس سے کہلواتے ہیں وہی ہمارا محبوب کہتا ہے وہ زبان جس کو سبکن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یہ اس زبان قدس سے نکلی بھی بات ہے یہ فرمایا کہ جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تروار سے زیادہ تیز ہے اس پر لوہے کے کنڈے اور کاتے ہیں جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے لوگ اس سے گزریں گے بعض پلک جھپکنے کی طرح بعض بجلی کی طرح بعض ہوا کی طرح بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے اور فرشتے ہوں گے اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم اے پروردگار سلامتی سے انہیں گزار دے اور بعض مسلمان نجات پائیں گے بعض زخمی ہوں گے بعض آندھیں ہوں گے اور بعض موہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے اس کے علاوہ محدثین اور فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ پل سرات حق ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا یہ گمراہ شخص ہے پل سے گزرے بغیر کوئی بھی جو ہے جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے یعنی جو جہنم کی پشت پر جو راستہ ہے وہ پل سرات ہے اور اس سے گزرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا اب پل سرات پر سے کون گزرنے والے ہیں اس کے بھی قرآن مقدس نے نشاندہ ہی کر دی ہے کہ پل سرات سے ہر ایک کو گزرنا ہے جیسا ہے کہ قرآن مقدس میں ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رُبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن وحضرت سیدنا حسن وحضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل سرات ہی کا راستہ ہے اس پر سے ہی جو ہے سب کو گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے یہ تفسیر البحر المحیط میں یہ روایت موجود ہے اس آیت مبارکہ کے تحت اس کے علاوہ اس یونس گوہر شاہی کے جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پل سرات پر سے میں گزروں گا پھر اور انبیاء ومرسلین گزریں گے پھر یہ امت یعنی میری امت پھر اور امتیں گزریں گی تو معلوم ہوا کہ پل سرات پر سب سے پہلے گزرنے والے ہمارے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اخدس ہے کہ آپ سب سے پہلے گزریں گے آپ کے بعد دیگر اور انبیاء کریم ومرسلین گزریں گے اس کے بعد پھر دیگر اور امتیں گزریں گی تو معلوم ہوا ہے کہ پل سرات یہ کل حشر کے میدان میں اس پر سے سب کو گزرنا ہے اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ کل آخرت کا معاملہ ہے اس کے اوپر سے سب سے پہلے گزرنے والے ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو اس لئے ایسے گمراہ اور گمراہگر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو ان کے پیچھے برباد نہ کریں